ہمارے بچے کا پولیٹ نے کولی ماری ہمارا بچہ کام کرتا رہا ہم بڑا باپ ہوں ہم اس کے کندے کے اوپر جاتے وہ ہمارے کندے بھگیا ہے ہم کانپور سے آئے ہیں میرا بیٹا پاپڑ بیٹھتا تھا مزدوری کرتا تھا برسند ہوتا تھا ہمارے بچے کا پولیٹ نے کولی ماری ہمارا بچہ کام کرتا رہا ہم بڑا باپ ہوں ہم اس کے کندے کے اوپر جاتے وہ ہمارے کندے بھگیا ہے ہم بہت غریب آدمی ہیں میرا ہمارا ہم کو پولیس تک آج تک ہم کوئی کوئی ہمارے پاس کیا ہے کہ تمہاری مزد کرنے یا ہم سے کوئی پوچھنے کوئی نہیں کیا ہم کیا کریں ہم اپنی بات ہی ہم کو پوچھ لے آپ کے بیٹے کا نام بغیرہ بھی بتا دو ہمارے بیٹے کے نام محمد رئیس تھا ہمارا نام محمد صریف ہے ہم کانپور بابو پورو سے آئے بھائی آپ لوگوں سے گزارے سے رئیس کے والد صاحب ہے ان کے گھر میں چھت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے گھر میں ٹوٹا چھپر پڑا ہوا ہے اسے میں گزر بشر ہوتا ہے اور ان کے بچے کو ڈائرٹ گولی ماری گئی تھی اور جس پوزیشن پہ ان کا مکان اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے خود تاجیب کریں گے بہت ہی نیک بچہ تھا جب اس کے پاس میں پیسے نہیں ہوتے تھے اس کا کاروبار نہیں چل پاتا تھا تو یہ رئیس بیٹا جو ان کا تھا وہ بھیق مانگ کر کے اپنے بھولے ماں باپ کو کھانا کھلاتا تھا بڑے افسوس کی بات ہے ایسے بچوں کو گولی ماری گئی یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ کپڑے دیکھ کر کے یہ کپڑے دیکھ کر کے جو ہے لوگوں کو پہچانتے ہیں ہمارے کانپور شہید کے میجر سلمان جو شہید ہوئے تھے کیا ان کے بھی کپڑے آپ نے دیکھے تھے انہوں نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے تھے انہوں نے آتنگ وادیوں کو دیکھا تھا اپنے سینے میں گولی بار کھا کر کے آتنگ وادیوں کا جو ہے ختم کیا تھا یہ اس کانپور کے جو ہے رئیس بھائی کے جو ہے والد ہے دیکھیں دیکھیں میں ویل فیر پارٹی کے طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اتر پردیش کے اندر ہم نے ابھی دورہ کیا تھا پر اتر پردیش کا اور خاص طور سے ان مقامات پر جہاں لوگ شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ بہت نیڑی ہیں بہت متاثر ہیں جو کمانے والا آدمی ان کا شہید ہو گیا مر گیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں اور اس کے لئے پارٹی اور آپ سب لوگ ہم مل کر یہ کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کو جو غریب لوگوں کو انہوں نے اجار دیا ہے ہم ان کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ دیکھئے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ملک میں ظلم ہوا ہے شہید کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مائیں ان کے پریوار والے آج سڑکوں پر اس لیے ہیں تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو